موسیقی دوستو جب رات کو اندھیرہ ہوتا ہے تو ہمیں روشنی حاصل کرنے کے لیے بلب کی ضرورت ہوتی ہے یہ یاد اسی بچے کی مرہون منت ہے جسے دنیا ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے اس کو جب عظیم سائنستان کا احساس ملا تو وہ ایک دن اپنی والدہ کے کمرے میں گیا اس وقت تک اس کے والدہ فوت ہو چکی تھی اس نے علمانی کھول کر وہ خط نکالا تو اس کی حیرانگی کے انتہا نہ رہی اس میں لکھا تھا آپ کا بچہ انتہائی نالائک ہے ہم اس کو مزید نہیں پڑھا سکتے اس کے لیے گھر پر ہی کسی ٹیوٹر کا بندوبست کر لیجئے حوصلہ افسائی دوستو حوصلہ افسائی ہی ایک ایسی طاقت ہے جو ایک انتہائی کمزور بچے کو عظیم سائنستان بنا دیتی ہے ماہرین کے مطابق زمان سے ادا ہونے والا ہر لفظ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے حوصلہ افسائی اگر ایرادوں کو قوت دیتی ہے تو حوصلہ شکنی انہی ایرادوں کے محل کو مسمار کرنے میں دیر نہیں لگاتی ماہرین نفسیات کے مطابق بچے کے دماغ کو ڈیویلپ ہونے میں بیس سال لگتے ہیں اور اس دوران بچے کی حوصلہ شکنی اسے پوری طرح متاثر کرتی ہے ایک اور تحقیق کے مطابق دماغ کے اندر موجود نیورنز آپس میں بیس ملین کنیکشنز بنا سکتے ہیں اور جب ہم کسی کمزوری پر بچے کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے بار بار کہتے ہیں کہ تم ماتھمیٹکز میں بہت کمزور ہو تمہارے نمبر دوسروں سے ہمیشہ کم آتے ہیں تم کبھی زیادہ نمبر لے ہی نہیں سکتے تو وہ کنیکشنز اسی تاثر کے ساتھ بنتے رہتے ہیں جس سے بچے کا ذہن یہی بن جاتا ہے کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہی سوچ سوچ کر وہ احساس کمتری کی گہرائیوں میں گرتھا چراغاتا ہے تاثرین مشہور فاتح نوشروہ کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا تھا وہ ایک پارگ میں طالب کے کنارے مایوس ہو کر بیٹھا تھا اسے مستقبل کے خونناک اندیشوں نے پریشان کیا ہوا تھا اسی دوران اس نے طالب کی دیوار پر ایک چونٹی دیکھی جو اوپر چڑھ رہی تھی مگر تھوڑا اوپر جا کر گر جاتی تھی زمین پر پہنچ کر وہ دوبارہ دیوار پر چڑھنا شروع کر دی تھی مگر پھر گر جاتی چار بار کی مسلسل کوشش کے بعد بلاخر پانچویں کوشش پر وہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی نوشروہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کی ساری فکریں دور ہو گئیں ایک ننی مخلوق کی حمد نے اس کو عظیم شان حوصلہ دیا وہ اٹھا اور ایک نئے ولولے کے ساتھ ایسی کامیابیاں حاصل کی کہ تاریخ اس کو آج ایک بڑے فاتح کے نام سے یاد رکھتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے والدین بچوں کی بھرپور حوصلہ افضائی کریں اور انہیں یہ یقین دنائیں کہ دنیا میں کوئی بھی کام انسان کی حمد سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا بس صرف مضبوط ارادے اور عظم مصمم کی ضرورت ہے تو دوستو کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے کیا کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ